اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس نئی عورتہ زتری مویڈو کے ساتھ میں ہوں حاصر آپ کی خدمت میں جہاں فرینڈز اگر آپ کسی بھی بینک میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک خاص طریقہ کر ہوتا ہے جس کے لئے آپ بہت آنے اپلائی کرتے ہیں اور بینک کی طرف سے کوئی بھی کال نہیں آئی اس کی وجہ ہوتی ہے آپ کی پروپ پر پھلائی یعنی کہ آپ نے چیزوں کو آپ نے بغور پڑھا اور اسی طرح اس کی ریکوارمنٹس کے مطابق آپ نے ان کو فری دیا یہ ہے کہ نہیں یہی ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کی اپلائی ساری جو کہ آپ مسٹیک کر کے کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کے جیسے آپ کو کوئی کوئی اپلائی کرنا ہے تو آپ کس طرح اس کے لئے اپلائی کریں گے سب سے پہلے ہے اگر جو ہوں گی تو آپ کو ایم سی بی کیریر سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیو جو آئی ہو بھی ہیں یا کہ نہیں آپ سیم پر لکھیں گے ایم سی بی تو اس کے بعد آپ اس کو کریں گے گو تو یعنی کہ آپ سرچ کریں گے جیسی آپ سرچ پر کلک کرتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے جس میں سے آپ کے پاس کا افسر اوپشن آ رہے ہیں گو اس پر کلک کریں گے کیریر سے پیج اوپن ہی ٹی ہے جس میں ایم سی بی کی رہی ہیں کیریر آ رہا ہے لیکن آپ نے اس کو کیسے فیل کرنا ہے کہاں سے اپن کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب مینیو آپ نے سب مینیو پر کلک کرنا ہے یہاں پر سب مینیو جو کہ آپ ایم سی بی کے نیچے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہاں میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے پر میں آپ کو بہت سانی جان کری ہو جائے جی ہاں تو فرنٹ ہم ڈیلی کی اپ ڈیٹس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو تمام طرح طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک پراپر طریقے سے جو کے لئے اپلائی کیسے کرنی ہے اور اگر آپ کو یہاں پر کوئی قویسٹن درکار ہے کسی بھی قویسٹن کا انصر درکار ہے تو آپ کو وہ بھی انصر بتا دیا جاتا ہے بطور اگر آپ انٹرویو دینا یا جانا چاہتے ہیں آپ کو انٹرویو کے مطابق کوئی قویسٹن پوچھنا ہے ہم سے تو وہ آپ ہمیں کومٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے سب مینیو پر کلک کرنا ہے سب مینیو پر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں پر اس کے نیچے کیریئر آ جاتا ہے اس پر آپ نے پھر سے اس کیریئر پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس کافی سر اور آپشن اوپن ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہاں سے پڑھ لینا ہے سب کو لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کا اپلائی پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اور آپشن اوپن ہوتے ہیں لاغن ریجسٹر ویزٹ اوور جوب بورڈ تو آپ نے سب سے پہلے خود کو اس پیج پر ریجسٹر کرنا ہے ایک پراپر طریقہ ہے جس کے مطابق آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کسی وی ریجیکٹ نہیں ہوتی جی ہاں آپ نے ڈراؤپ یور سی وی نہیں کرنی سب سے پہلے آپ نے ریجسٹر خود کو کرنا ہے اس پر آپ نے کلک کیا تو آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہوتا ہے جس میں کافی سارے آپشن آتے ہیں یعنی کہ آپ خود کو یہاں پر ریجسٹر کریں گے یہاں پر ریجسٹر اگر آپ روزی ڈاک پی کے کے ممبر ہیں تو آپ کو یہاں پر ریجسٹر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ نے روزی ڈاک پی کے پر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو آپ کو یہاں پر اپنا اکاؤنٹ اپنے ریجسٹریشن ضرور کروانی پڑے گی یہاں فرینڈ اگر آپ نے یہاں پر ریجسٹریشن کروالی تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ریجسٹریشن کا طریقہ بتاؤں گا یہاں پر میں آپ کو ریجسٹریشن کا طریقہ بتاؤں گا کہ وہی طریقہ کیا ہے آپ نے خود کو کیسے اس پائیڈ پر ریجسٹر کروانا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے پرسنل انفرمیشن ہی دینے ہوتی ہے جس کے مطابق آپ نے اپنا فرسٹیم لکھنا ہے میڈر نیم لکھنا ہے اور ہن سے لاسٹ نیم لکھنا ہے یہاں پر یہ ایک بنتا ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ ہیں جن کا فرسٹ اور لاسٹ نیم ہوتا ہے لیکن میڈر نیم نہیں ہوتا تو آپ نے میڈر نیم کو چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے نیم کے تین پارس ہیں یا چار پارس ہیں تو آپ ان میں سے میڈر نیم بھی لکھ دینا ہے اگر آپ کا نیم ہے محمد علی تو آپ فرسٹ نیم میں محمد لکھیں گے اور لاسٹ نیم میں علی لکھیں گے اگر آپ کا نیم ہے محمد علی عباس تو آپ فرسٹ نیم میں محمد لکھیں گے میڈل نیم میں علی لکھیں گے اور لاسٹ نیم میں عباس لکھیں گے اسی طرح آپ نے فیل کرنا ہے ان کو اور اس کے بعد آپ جنڈر آگیا جنڈر میں آپ اپنا جنڈر سیلیکٹ کریں گے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں تو اس کے بعد آپ ڈیٹ آف برت لکھیں گے اپنی یعنی کہ یہاں پہ آپ نے اس پر جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں سیو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے ڈیٹ منت یعنی کہ ڈیز سیلیکٹ کر لینے ہیں منت سیلیکٹ کر لینے ہیں اور ڈیر اور آپ کس کنٹری سے ہیں لیکن آپ کو پتہ یہ ہے یہاں پر پاکستانی سیلیکٹ ہونا ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کے لیے ہی اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سیٹی آپ یہاں پر اپنا سیٹی سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کس سیٹی سے ہیں یعنی کہ آپ کی ریہیش کی سیٹی میں ہے مین سیٹی جو بھی آپ کو درکار ہوتا ہے وہ مین سیٹی ہی آپ نے لکھنا ہوتا ہے آپ یہاں پر اپنا کوئی چھوٹا سیٹی نہیں لکھ سکتے جو کہ اس میں پہلے سے سیو آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہوگا وہ لازمین ہے ہے کہ آپ کا مین سیٹی ہی ہوگا اس کے بعد آپ اپنا لوکل اڈریس دیتے ہیں یعنی کہ ہوم اڈریس ہوتا ہے آپ کا میں آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فون نمبر فون نمبر جس میں آپ نے اپنا کنٹری کوڈ تو آپ کا سیلیکٹ ہی ہے پہلے سے اس کے بعد آپ اپنا سیل نمبر کے کوڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ کلک کر کے کوڈ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ اپنا نمبر لکھیں گے کیونکہ اگر آپ کے پاس دو موبائل نمبر ہیں تو آپ پھر دوسرے میں سیم ایسے کوڈ آپ کا زیرو سیلیکٹ ہی ہوتا ہے جو کہ کنٹری کوڈ میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جدا اوک زیرو اپنا کوڈ لگانا ہے یعنی کہ 304 ہے یا 300 ہے زیرو شروع والا نہیں لگانا آپ نے 3 سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سین آئی سی یعنی کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ضرور لکھنا ہے لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لکھتے وقت کوئی سپیشل کریکٹر یا کہ سپیس یوز نہیں کرتی نہیں جیسے کہ ایجی یہاں پہ ایجی مطلب مثال دی ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کوئی کریکٹر یا کوئی سپیس نہیں استعمال کرنے اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں اکیڈمک انفرمیشن یہاں پر آپ نے اپنی اکیڈمک انفرمیشن دینی ہے اپنی ڈگری یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے آپ یہاں پر آپ نے اپنی ڈگری سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے کیا کر رکھ ہے کون سی ڈگری آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد آپ نے میجر سبجیکٹ لکھنے ہیں اس میں میجر سبجیکٹ جو بھی آپ کے دو تین ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے بی ایسی کمپیوٹر کے ساتھ ہے تو آپ کمپیوٹر سٹیٹر اکناومکس یا کمپیوٹر میتھ جو بھی آپ کا مین سبجیکٹ ہیں ان کے مطابق آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے انسٹیٹیوٹ یعنی کہ کس ادارے سے آپ نے کس یونیورسٹی سے جو ہے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے جو آپ ڈگری لکھ رہے ہیں وہی کس سینٹر سے آپ نے پاس کی ہوئی ہے وہ انسٹیٹیوشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے کہ آپ نے کس سال پاس کی ہے تو آپ یہاں پر اپنا وہ سال بتائیں گے یہاں پر آپ اپنی کمپلیٹ انفارمیشن دیا کریں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ابھی ہاف ڈگری میں ہوتے ہیں مطلب اگر کوئی بی ایسی کر رہا ہے تو تھرڈ ایئر کو آپ نہیں لکھ سکتے یہاں پر آپ کمپلیٹ ڈگری لکھیں اگر آپ تھرڈ ایئر میں بھی ہیں تو آپ اپنی پچھلی کمپلیٹ ڈگری کی ڈیٹیل یہاں پر دیں تاکہ آپ کی سی وی کسی طریقے سے بھی ریجیکٹ نہ ہو آپ کی ڈگری وہی ہوتی ہے جو آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے جو آپ کی کنٹینیو ہوتی ہے ڈگری وہ آپ کی فوری طور پر ڈگری یہاں پر شامل نہیں ہوتی یہاں تو یہاں پر آپ کو میں یہ بات سنسن کر دیں کہ یہاں پر آپ آپ کی پاس آجاتا ہے پروفیشنل انفرمیشن اگر آپ کی پاس پروفیشنل انفرمیشن ہے آپ یہاں پر یہ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ یہ کر دیں اور اس کے بعد آپ یہ پھل کریں پروفیشنل انڈسٹری آپ کیس انڈسٹری میں کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں کب سے آپ نے جوب سٹارٹ کی ڈیز لکھیں گے منتھ لکھیں گے اس کے بعد ٹوٹل پروفیشنل ایکسپیرینس آپ دیں گے ہم پر آپ اس پر کلک کریں گے اس میں سیو آ رہے ہوتے ہیں آپ وہ لکھیں گے فنکشنل ایریا آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے آپ کس کٹیگری میں ہیں کام کرتے تھے کیریر لیول آپ لکھیں گے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا انٹر لیول ہیں میڈل لیول ہیں یا پھر آپ سینئر لیول ہیں اس طرح کے اپشن آئیں گے جو کہ آپ نے سیلیکٹ کرینے ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے جوب ٹائٹل جی ہاں پر بھی بہت ساری مسٹیک ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ کر چکے ہوتے ہیں کسی نے اپنا نام لکھا ہوتا ہے میں نے بہت ساری سیوز دیکھی ہیں کسی نے کچھ لکھا ہوتا ہے کسی نے کچھ اور ہی لکھ دیا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر جوب ٹائٹل جو آپ جوب کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس انڈسٹری کا ہے کیشئر کا تجربہ ہے یا اکاؤنٹ افیسر کا ہے یا اکاؤنٹ اوپنی کا ہے تو آپ وہ والا لکھیں گے اس کے بعد جوب پیریڈ آپ کا جو ہے جوب پیریڈ یہاں پر لکھنا ہے منت یر اور مطلب اس میں آپ نے سٹارٹ والے لکھنا ہے اور ٹو مطلب جب آپ نے اینڈ والے لکھنا ہے جس ڈے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ وہ دن لکھ دیں اگر آپ نے جوب نہیں چھوڑی ہوئی آپ جوب کر رہے ہیں تو یا پھر کچھ آپشن ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کنٹینیو پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا یہاں پر آپ اپنا سٹارٹنگ منت اور یر لکھیں گے اس کے بعد آپ اینڈنگ منت اور یر لکھیں گے جب آپ نے کمپنی کو چھوڑا پھر اس کے بعد آپ اپنی کمپنی گنیم لکھیں جس میں آپ نے تجربہ کر رکھا ہوتا ہے اس کے بعد کنٹری سیلیکٹ کریں ہو سکتے ہیں آپ پاکستان سے نہ ہو مطلب آپ نے کمپنی میں جس کمپنی میں بھی جوب کیا وہ پاکستان کے کمپنی نہ ہو تو آپ کے پاس جو ایکسپیرنس جس کمپنی کا بھی ہے جس کنٹری کا بھی ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں اور اس کا سیٹی سیلیکٹ کریں اسی طرح آپ یہ جو ہے فائنل ہوگی یہاں تک اور اس کے بعد اپلوڈیور سی وی یہاں تو یہاں پر سب سے مین اور اہم پوائنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سی وی یہاں پر اٹیج کرتے ہیں یہاں پر اٹیجمنٹ ہوتی ہے سی وی کی جو کہ آپ نے اٹیج کرنی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کون سی فائلز وہ کہہ رہا ہے کہ کون کون سی فائلز کے طرح آپ سی وی اٹیج کر سکتے ہیں ڈاکومن ڈیو سی ڈیو سی ایکس آر پی ڈی ایف فارمٹ جی ہاں تو ایس وارڈ کی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں اگر آپ کے پاس سی وی پڑی ہے تو وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح جو بھی مزید دیئے ہوئے ہیں وہ آپ بہت خوبی اٹیجمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیکیورٹی کوڈ سیکیورٹی کوڈ پر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ پکچر آتی ہیں جن کو آپ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں بسیز سیلیکٹ کر رہے ہیں بائی سیکل سیلیکٹ کریں جو بھی وہ کہتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یعنی کہ اس میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی آدمی نے فل کیا ہے کسی کمپیوٹر ریبوٹ نے فل نہیں کیا تو یہاں پر آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہوتا ہے جس میں پکچر دی ہوتی ہیں ان کو کیپچر کر کے آپ نے یہاں پر سیو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آٹومیٹک اس کے اینڈ میں ایک آپشن آ جاتا ہے جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں جی ہاں تو جب آپ یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کون سا اپشن آتا ہے وہ ہے سبمیٹ کا ریکوارڈ فیلز سبمیٹ تو یہاں پر آپ سبمیٹ کریں گے جیسے ہی آپ سبمیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک آئی ڈی بن جاتی ہے جس کے درہو آپ پرپر اپلائی کر سکتے ہیں اور مزید جو بھی انفرمیشن ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں تو آپ میرا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جی ہاں یہ تو آپ کی تھی جسٹ آج کی ریجسٹریشن جو آپ ایک ایم سی بی کی ویب سائٹ پر جا کے خود کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور یہ سب سے آسان اور بہتر طریقہ کار ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیوز میں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنی ہے اور آپ فیک جوب سے کیسے بچ سکتے ہیں اور آپ کو کال آنے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز کیسے ملتے ہیں اور آپ اس جوب کے لیے کیسے سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ تمام طریقہ اگر آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی سوشل میڈیا آئی ڈیز پر اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے تمام دوستوں کی بھی اس سے ہیلپ ہو سکے اللہ حافظ اللہ نگہبان آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا